الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین وعفضل الصلاة وعکمل السلام على سید المرسلین قائد القرن المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فدارین صاحب کعبہ حسین صاحب کعبہ حسین صاحب کعبہ حسین علمزین بکل زین المنزاہ من کل شین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجاء عظیم الجود والعطامہ حیث زنوب والخطام شفیعن یوم الجزا صر اللہ المخزون در اللہ المکنون عالم ما کانا وما یکون عالم ما کانا وما یکون عالم ما کانا وما یکون نور العافتت والا یون سرور القلب المخزون سیدنا ومولانا وملجانا وما و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جب اونچی آواز کے ساتھ اللہ کہتا ہے کہ پڑھو اس وقت پڑھتے نہیں میری جیسا گناہ گار جب کہتا ہے کہ آہستہ پڑھو تو آپ اونچی پڑھتے ہیں یہ ہے کیا مسئلہ یہ مسئلہ کیا ہے درود پڑھنے سے سواب ملتا ہے درود پڑھنے سے سواب ملتا ہے سلام پڑھنے سے مدینے والے کا جواب ملتا ہے اس کی تشریف کے اندر چلا جاؤں تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا برحل جو سمجھدار آدمی ہے وہ تو سمجھ گیا ہے کہ میں کیا کہہ گیا ہوں جو نہیں سمجھا اللہ ان کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے محبت کے ساتھ روشی پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدیا حبیب اللہ حضرات ایک دروت و سلام تو سنیو آپ کی پہچان ہے تو اگر وہ بھی آپ کی پہچان جاتی رہی تو پھر آپ کیا کریں بے مانو بد مذہبوں بد عقیدہ لوگوں اور جو غلامانِ رسول جو عاشقِ رسول اور جو میرے آقا کی درویش ان کے درمیان پہچان ہی درود و سلام کی ہے جو بے مانو ہوگا وہ درود پڑے گا سلام نہیں پڑے گا سمجھاری اور جو حضور کا غلام ہے وہ درود بھی پڑتا ہے سلام بھی پڑتا ہے تو کچھ ایسے یہ جدید دور کا تخاظہ ہے جب سننی کسی حدھے نہیں چڑھتے تو کچھ ایسے لوگ ہیں وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ کہنا شروع کر دیا درود شریف بھی پڑھنا شروع کر دیا اور لوگوں کو ورگلانے کے لیے کبھی کبھار سلام بھی وہ پڑھ لیتے ہیں مگر جو پکا سچا حضور کا غلام ہوتا ہے نا وہ جب سلام پڑتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ حضور کا پکا سچا درویش ہے محبت خالصتاً ایک قلبی قیفیت کا نام ہے آپ نے درود پڑھا مجھے تھوڑا سا ٹائم دینا پڑ گیا وگر نہ میں اپنی اصل بات جو میں نے تلاوت کی وہ بیان کرتا تھکا ہوا ہوں بہت زیادہ تھکا ہوں اور آپ جیسے درود پڑھا میں اور تھک گیا ہوں اور تھک گیا ہوں آپ کے درود شریف پڑھنے سے کہ ایسے درود نہیں پڑھتے کرز سمجھ کے درود نہیں پڑھتے فرض سمجھ کے درود پڑھتے میں ارز کر رہا ہوں کہ شہزادہ رسول جناب سید زین اللہ عبدین رضی اللہ تعالی نے آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو پکہ سچا سنی حنفی بریلوی یا رسول اللہ کہنے والا اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ درود بھی پڑھتا ہے سلام بھی پڑھتا ہے مگر یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں کہتا ہوں کہ محبت ایک خالصت انقلبی قیفیت کا نام ہے جس کے وجود کو بزاد فیانکوں سے دیکھا نہیں جا سکتا بلکہ کچھ علامتوں سے جانا جا سکتا ہے وہ علامات محبت کی آنامات کتنی ہیں محبت کی چار علامتیں محبت کی کتنی علامتیں چار علامتیں محبت کی پہلی علامت کسرت ذکر ہے محبت کی پہلی علامت کسرت ذکر ہے محبت کی دوسری علامت شوق لکا شوق زیارت ہے محبت کی تیسری علامت کسرتِ عدب تہذیم و تقریم ہے محبت کی چوتھی علامت خوشو خوصو اجس انکساری ہے چاروں چیزیں ہوں چاروں چیزیں ہوں تب محبت کہلواتی ہے یہ چاروں چیزیں ہوں تب بندہ کہہ سکتا ہے کہ فنان کو فنان کے ساتھ محبت ہیں مگر کامل محبت پھر بھی نہیں ہوتی صرف محبت کا دعویٰ وہ بندہ کرے یہ چاروں چیزیں موجود ہوں تو تب محبت کہلوائے گی کامل محبت پھر بھی نہیں کہلائے گی تو پھر عالم تخیلات اور تصورات کے اندر اللہ کے حضور میں نے عرض کیا مولا کامل محبت کیا ہوتا ہے کامل محبت کس چیز کا نام ہے اللہ کریم نے ارشاد کیا فرمایا سبحان اللہ کہ کامل محبت تب ہوگی حضور کا ذکر کرو تو یہ محبت ہے حضور کا ذکر کرو یہ محبت ہے کسرت کے ساتھ حضور کا ذکر کرنا یہ محبت ہے مگر وہ ذکر جب کرو تو اس ذکر کی اندر لذت اور حلاوت محسوس کرو تو پھر یہ کامل محبت ہو جائے گی ذکر کرو محبت ہے اور ذکر کے اندر لذت اور حلاوت محسوس کرو کامل محبت ہاں ہاں جب حضور کا ذکر کرو تو مزہ لے لے کر کرو جب کوئی بندہ مزہ لے لے کر وہ ذکر کرتا ہے تو پھر وہ کامل محبت ہو جاتی ہے اور محبت کی دوسری علامت شاو کے لے کا شاو کے زیارت شاو کے لے کا شاو کے زیارت کیا ہے کہ حضور کی تکنے کا دیکھنے کا خواہش مند رہیں دیکھنے کا خواہش مند رہے تو یہ محبت کی دوسری علامت اور حضور کو دیکھنے کی چاہت اس کے سینے میں ہو تو یہ محبت کی دوسری علامت اور حضور کو دیکھنے کا خواہش مند ہو تو یہ صرف محبت ہے کامل نہیں تو کامل محبت کیسے ہوگی کامل محبت تب ہوگی کہ حضور کو دکھانے کے لیے اگر کوئی کہہ دے کہ سارا تیرا کنجی پنجی تیری جو کچھ بھی تُو نے جمع کیا وہ دے دے محبوب کا دیدار تجھے ہو جائے گا تو وہ کہے کہ میری ساری کنجی پنجی حاضر ہے حضور کا دیدار کوئی کروا دے پھر وہ کہے نہیں ایسے نہیں حضور کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو اپنی اولاد مجھے دے دو تب حضور کا دیدار تجھے ہو جائے گا تو وہ کہے گا کہ میری ساری اولاد بھی لے لو حضور کا زیارت کروا دو کوئی آدمی کہے نہیں اپنی جان دے دو اپنی جان دے دو پھر وہ حضور کی زیارت وہ کہے گا میری جان بھی لے لو میری کنجی پنجی لے لو میرا گھر پر لے لو میری جائدات لے لو میرے بچے لے لو جو کچھ لینا چاہتے لے لو مگر میری آقا کی زیارت کروا دو میرا سب کچھ لے لو حضور کی دیدار حضور کی زیارت کروا دو جب یہ اس حد تک وہ بندہ پہنچ جائے تو پھر وہ کامل محبت ہو جاتی ہے پھر وہ کامل محبت ہو جاتی ہے اور محبت کی تیسری علامت کسرتِ عدب تحظیم و تقریم کسرتِ عدب تحظیم و تقریم کسرتِ عدب کیا ہے حضور کی ذات کا عدب کرنے والا حضور کی ذات کا عدب کرے تو یہ صرف محبت ہے صرف محبت ہے حضور کی ذات کا عدب کرنے والا وہ صرف محبت کہلوائے گی کامل محبت نہیں کامل محبت تب ہوگی کہ حضور کی ذات کا بھی عدب کرے اور حضور کی ہر ہر نسبت کا بھی عدب کرے حضور کی ہر ہر نسبت کا بھی احترام کرے اور حضور کی ذات کا بھی احترام کرے اور حضور کے گھر والوں کا بھی عدب کرے حضور کے در والوں کا بھی عدب احترام کرے اور حضور کے شہر کے ساتھ بھی شہر کا بھی عدب کرے اور حضور کے شہر کے درو دیوار کا بھی عدب کرے حضور کے سبحان اللہ و مٹی کے ذرات ان کا بھی احترام کرے اور مدینہ کی فضاؤں کا بھی احترام کرے مدینہ کی خواہ کا بھی احترام کرے مدینہ کی کرمی کا بھی احترام کرے مدینہ کی سردی کا بھی احترام کرے مدینہ کے درو دیوار کا بھی احترام کرے مدینہ کے وہ سبحان اللہ درختوں کے پتوں کا بھی احترام کرے اور مدینہ کی گلی کا کتہ ہو اس کا بھی احترام کرے مدینہ کی گلی کا کتہ ہو اس کا بھی احترام کرے تو پھر وہ کامل محبت ہو جاتی ہے پھر وہ کامل محبت بن جائے گی اور میں اپنے خشو خسو انکساری خوشو خوشو انکساری یقینہ میں اپنے بھائیوں کو یہ اکثر کہتا ہوں کہ ذات ہم لوگ وہ ہیں جو ذات کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں جو رنگ کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کی محبت کامل نہیں ہوتی وہ ان کی محبت ادھوری ہوتی ہے جو حسن کے ساتھ محبت کرے ان کی محبت کے اندر فرق آ جاتا ہے جو چوانی کے ساتھ محبت کرے لباس کے ساتھ محبت کرے حسن کے ساتھ محبت کرے اور کسی کی ادا کے ساتھ محبت کرے تو وہ محبت کے اندر فرق آ جاتا ہے جب تک جوانی کے ساتھ محبت ہوگی تو پھر وہ بندہ جوان رہے گا تو پھر محبت بھی جوان رہے گی جب وہ بندہ بڑھاپے کے اندر وہ ڈھل گیا بڑھاپے کی نظر ہو گیا تو پھر اس کی محبت بھی بڑی ہو جائے گی محبت بھی ڈھل جائے گی اور وہ اگر آپ حسن کے ساتھ محبت کرتے ہو تو حسن کے ساتھ محبت کرنے والے وہ جب تک حسن حسن بے بیسار رہے گا تو محبت بھی یقیناً آپ کی جوان رہے گی محبت بھی آپ کی بڑی زورتار ہوگی جب وہ حسن بیماری کی نظر ہو گیا وہ پیلا پڑ گیا اور وہ مثال کے طور پر حسن جاتا رہا تو محبت بھی ساتھ ہی چاہتی رہے گی اور وہ ساتھ ہی محبت بھی آپ کی بیمار ہو جائے گی اور اگر بیماری وہ آدمی جوان ہے حسن بے مثال ہے اور وہ مثال کے طور پر محبت قائم ہے جب وہ بیماری کی نظر ہو گیا تو وہ محبت بھی بیمار ہو جائے گی لباس کے ساتھ محبت لباس ہو رہے گا سفید رنگ کا لباس پہنے کا محبت قائم رہے گی اگر اس نے بلیک کلر کا سرخ رنگ کا اور مثال کے طور پر اور جیسے بھائی حبیب اللہ صاحب نے سرخ پٹکا رکھا ہوا ہے اگر یہ نہ رکھیں گے تو پھر محبت بھی جاتی رہے گی یقیناً مگر ہم وہ نہیں ہیں جو سرخ رنگ کے ساتھ محبت کریں سفید کے ساتھ محبت کریں جوانی کے ساتھ محبت کریں حسن بے مثال کے ساتھ محبت کریں ہم وہ نہیں ہیں ہم وہ ہیں جو ذات کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں ہم ذات کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں جو ذات کے ساتھ پیر جماعت علی سبحان اللہ جب بچپن تابی محبت جب لڑکپن تابی محبت جب جوانی تابی محبت اور جب بڑھاپا آیا تو تابی محبت قائم تھی اور جب وہ مزار میں چلے گئے تو مزار کے ساتھ بھی محبت ہے مزار کے ساتھ بھی محبت ہے حضور داتا گنج بکش حجویری بچپن لڑکپن جوانی بڑھاپا محبت قائم تھی جب مزار میں چلے گئے تو مزار کے ساتھ بھی محبت ہے اور میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا کہ وہ مزار جس شہر کے اندر موجود ہے لہور شریف تو اس کو لہور نہیں کہتے لہور شریف کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں پہ حضور تاتا گنگ بک شجویری علی رحمہ آپ کا مزار ہے اس لیے وہاں سبحان اللہ اس شہر کا بھی عدب اور اخترام کیا جاتا ہے اس شہر کا بھی عدب اور اخترام کیا جاتا ہے اور جب ذات کے ساتھ محبت ہوتی ہے مدینے والی سرکار میرے آقا تاجدار مدینہ جب بچپن شریف تب بھی محبت جب لڑکپن تب بھی محبت جوانی ہوئی تو تب بھی محبت بڑھاپا آ گیا تو تب بھی محبت اور مزار کے اندر آپ تشریف لے گے تو مزار کے ساتھ بھی محبت مزار جس سبحان اللہ دھرتی کیوں پر موجود ہے سبحان اللہ اس شہر کے ساتھ بھی محبت وہ شہر جس ملک کے اندر موجود ہے اس ملک کے اندر جو ذات کے ساتھ محبت ہو جائے حضراتِ گرامی میرا کہنے کا مقصد جو سنی ہوتا ہے حضور کا غلام وہ تو حضور کی ذات کے ساتھ محبت کرنے والا ہے ہم تو ذات کے ساتھ محبت کرتے ہیں جو ذات کے ساتھ محبت ہو تو وہ آدمی وہ بچپن ہو لڑکپن ہو جوانی ہو بڑھاپا ہو وہ اس کو نہیں دیکھتا بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے سامنے ہے کون میرے سامنے ہے کون سبحان اللہ وہ ذات کے ساتھ محبت کرنے والے ان کی محبت میں فرق نہیں آتا ان کی محبت ہر وقت جوان رہتی ہے اور ان کی محبت زوردار ہوتی ہے میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ الحمدللہ جتنے بھی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں جس سارے کے سارے میرے آقا کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ ان لوگوں میں سے نہ کوئی رافضی ہے نہ کوئی خارجی ہے کیا نہ کوئی رافضی ہے نہ کوئی خارجی ہے جتنے پیٹھے ہوئے ہیں یہ سچے سچے حضور کے درویش پیٹھے ہوئے ہیں سچے سچے حضور کے درویش پیٹھے ہیں اور یہ کوئی آپ کا کمال نہیں ہے یہ کوئی آپ کا کمال نہیں ہے یہ تو آپ کو اللہ نے چن لیا ہے اپنے پیارے محبوب کی غلامی کے لیے چن لیا ہے حضور کی محبت کے لیے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے یقینا جس کو نہیں چنا کوئی رافضی بن گیا جس کو نہیں چنا کوئی خارجی بن گیا جس کو نہیں چنا کوئی غستاخ بن گیا کوئی بیادب بن گیا اور الحمدللہ سنیوں کے اندر کوئی ایک بھی بیادب نہیں ہوگا سنیوں کے اندر کوئی غستاخ نہیں ہوگا سنیوں کے اندر کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کہ حضور تو بڑے دور کی بات ہے حضور کے غلاموں کے غلاموں کے بھی ہم غلام ہیں ہماری محبت تو یہاں تک ہے کہ جو حضور کے ساتھ محبت کرے ہم تو ان کے بھی غلام ہیں حضراتِ گرامی میرا کہنے کا مقصد الحمدللہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ سچے سچے حنفی بریلوی رسول کے غلام آل سنت و جماعت یقیناً ان میں سے ایک بھی بیمان نہیں ہے ایک بھی بیمان یہ آپ کا کمال آپ کے کسی عمل کی وجہ نہیں آپ کے کسی مثال کے طور پر عبادت کی وجہ نہیں آپ کی کسی کوئی دوا کی وجہ بالکل نہیں یہ میرے اللہ کا کرم ہے آپ کے اوپرے اللہ نے آپ کو اپنے فضل سے اپنے فضل سب سے پہلے میرے اللہ نے تجھے اگر اللہ ہمیں کتہ بنا دیتا ہم کیا کرتے اللہ خنزیر بنا دیتا ہم کیا کرتے اللہ تو بارک و تعالی نے آپ کو کتہ خنزیر نہیں بنایا اللہ نے آپ کو انسان بنایا اور پھر کہا یہ اشرف المخلوق ساری مخلوقوں سے اعلی مخلوق ساری مخلوق فرشتوں سے بھی فرشتوں سے بھی اعلی مخلوق انسان کو بنایا اور یہ آپ کی کوئی دوا کی وجہ تھی آپ کی کسی عمل کی وجہ سے تھی نہیں یہ اللہ نے اپنے فضل سے تجھے انسان بنایا یہ اللہ کا عیسان ہے تمہارے اوپر اللہ کے ساتھ آپ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے نا ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانتے ہم اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں اللہ کے حکم کو نہیں مانتے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا اور پھر وہ پرواہ بھی نہیں کرتا محسوس بھی نہیں کرتا مگر میں اس مسلمان کو اس انسان کو بتانا چاہتا ہوں یہ اللہ تو بارک وطالع خنزیر کتہ بنا گد گدہ بنا دیتا کیا کر سکتے تھے اللہ نے اپنے فضل سے انسان بنایا یہ اللہ کا عیسان ہے اور پھر اس کے بعد انسانوں کے اندر تو ہندو بھی ہیں انسانوں کے اندر ہندو بھی ہیں انسانوں کے اندر تو مثال کے طور پر عیسائی بھی ہیں انسانوں کے اندر یہودی بھی ہیں انسانوں کے اندر مزعاق کو پوجا کرنے والے درختوں کو پوجا پتھروں کو پوجا کرنے والے وہ بھی بدھ مذہب وہ بھی ہیں مگر اللہ نے کسی ہندووں کے گھر پیدا نہیں کیا تجھے بدھ مذہب دہا ان کے گھروں کے اندر پتھروں کو پوجا کرنے درختوں کو پوجا جانوروں کو پوجا کر ان لوگوں کے گھروں کے اندر پیدا نہیں کیا اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے تو سبحان اللہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا کیا یہ آپ کا کمال نہیں ہے یہ آپ کا کوئی فیل نہیں ہے آپ کی کوئی دوا کا نتیجہ نہیں ہے یہ اللہ نے اپنے فضل سے کیوں نے لیا ہے تجھے اور مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا کیا تو پھر کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ مسلمانوں کی ہاں تو بد مذہبی ہیں مسلمانوں کے ہاں تو مثال کے طور پر بدعقیدہ بھی ہیں مسلمانوں کے ہاں وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے مگر اہلِ بیعتِ اتحار کی گستاخیاں کرتے ہیں کلمہ نبی کا پڑھ کے اصحابِ رسول کی شان میں بکواس کرتے ہیں ہاں ہاں نبی کا کلمہ پڑھ کے اللہ کے ولیوں کو بھونگتے ہیں صبح و شام بھونگتے ہیں ہاں اللہ تو بارک و تعالیٰ وہ بھی مسلمان ہیں تو پھر کیا ہوا ہاں میرے اللہ کا قرم دیکھیں اللہ کا عسان دیکھیں ان بد مذبت عقیدہ لوگ گستاخ لوگ جو ہیں ان کے گھروں کے اندر اللہ پیدا کر دیتا تم کیا کر سکتے تھے کیا کر سکتے تھے یہ اللہ کا عسانِ عظیم ہے کہ میرے مالک نے ان پاگلوں کے گھروں کے اندر بد مذبت عقیدہ لوگوں کے گھروں کے اندر پیدا نہیں کیا اللہ نے آپ کے حضور کے درویشوں کے گھروں کے اندر پیدا حضور کے ساتھ عدب کرنے والے میرے آقا کا احترام کرنے والے حضور کی ہر ہر نسبت کا احترام کرنے والے اور میرے آقا کے مدینے کے کتے کے ساتھ بھی محبت کرنے والے اور اللہ نے ان کے خرمے کے در تجھے پیدا کیا ہے یہ آپ کا کوئی قبال نہیں آپ کی کوئی دوا کا نتیجہ یا آپ کے کسی فیل کا نتیجہ یا عبادت ریاضت زود و تقوی شبیداری کچھ بھی نہیں تھا اور نہ ہی آپ کے کسی عمل کی وجہ سے یہ اللہ نے اپنے فضل سے تجھے چن لیا ہے اور آپ کو رسول اللہ کے غلاموں کے گھروں کے اندر آل سنت و جماعت کے عقیدے والے لوگوں کے گھروں کے اندر تجھے پیدا کیا ہے یہ میرے اللہ کا کرم ہے میرے اللہ کا کرم ہے آج آپ اہل بیعت اتحار کے بھی نوکر بیٹھے ہوئے ہیں اصحاب رسول کے بھی نوکر بیٹھے ہوئے ہیں پیت جماعت علی حضور داتا گنج بکش اجویری مجد دلوثانی خاجہ اجویری اور بابا فرید یقینا یہ ہزاروں لاکھوں کرونوں کی تعداد میں اللہ کے پیارے ولی ان کے سبحان اللہ ماننے والے ان کا عدب ان کا احترام کرنے والے ان کی غلامی کا پٹا جن لوگوں نے اپنی گردوں میں ڈالا ہوا ہے اللہ نے ان لوگوں کے گھروں کے اندر آپ کو پیدا کیا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا عیسان ہے دیکھو تو صحیح کہ میرے اللہ نے کتنی میربانی فرمائی کتنی فرمائی کتنی فرمائی کتنی اور کس کس جگہ کے اوپر میربانی فرمائی اور پھر بھی ہم اللہ کے حکم کو نہ مانیں نماز پڑھتے ہیں اپنی مرضی روضہ رکھتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ اچھا کام کریں یا برا کام کریں ہم نہ کوئی ڈرتے ہیں نہ کوئی محبت نہ کوئی خوف نہ کوئی ڈر نہ کوئی عقیدت کچھ بھی نہیں میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں میرے اللہ کا فضل ہے جتنی ذات وہ اللہ ہے اور اتنا ہی کرم اور اتنا ہی بڑا ذرف میرے اللہ کا ہے اپنے بندے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے اللہ کو اس محبت کا نتیجہ دیکھو اور جو بھی آدمی رسول اللہ کے ساتھ جڑ گیا حضور کی نسبت کے ساتھ جڑ گیا اس کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے جو میرے نبی کا ہو جاتا ہے اس کا چہرہ قیامت کے دن میں روشن کر دیتا ہوں جس کی نسبت میرے آقا کے ساتھ جڑ جاتی ہے قیامت کے دن ان کے چہرے روشن ہوں گے اور کھلے ہوئے چہرے ہوں گے اور جن کا تعلق نبی سے کٹ جائے گا رسول اللہ سے کٹ جائے گا جس کے ساتھ میرے آقا پیار کرتے ہیں اگر تم بھی ان کے ساتھ پیار کروگے تو یومہ تب یہ دو وجو اللہ فرماتا ہے میں ان کے چہروں کو روشن کر دیتا ہوں اور جو آدمی میرے آقا جن سے نفرت کریں جن کو بزارگی کا اظہار کریں اور اگر کوئی آدمی ان کے ساتھ تعلق رکھے گا ان کے ساتھ محبت کرے گا تو پھر اللہ فرماتا ہے و تسوت و وجو کل قیامت کے دن جب میرے پاس آوگے تو پھر آپ کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے تاریخ ہو جائیں گے یہ قرآن ہے میں نہیں کہتا یہ کوئی مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت کی بات نہیں سنا رہا یہ فتوہ پیر جماعت علی کا نہیں سنا رہا یہ فتوہ سنا رہا ہوں تو پھر اللہ کا فتوہ سنا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا ہے انشاد برماتا ہے یوم الطبید و وجو و تسوت و وجو فعمل نذی نسودت وجوہ اکفرتم بات ایمانیکم اور دنیا کہے گی یہ مسلمان ہے دنیا کہے گی یہ کلمہ پڑھنے والا ہے دنیا کہے گی یہ مسلمان کا جنازہ جا رہا ہے دنیا کہے گی یہ عابد تھا دنیا کہے گی زاہد تھا دنیا کہے گی اس کی داڑی بڑی لملی تھی دنیا کہے گی سجدہ بڑا تبیل لمبا کرتا تھا خشوف خصوب والے سجدے عبادت ریاضت والے سجدے اور یقینا ہر وقت یہ سبحان اللہ اللہ کی توحید کا پرچار اور اللہ کی سمدیت کا پرچار اللہ کی وحدنیت کا پرچار کیا کرتا تھا اور یہ تین مہینے کا چلہ بھی کیا کرتا تھا چھے مہینے کا چلہ یہ کیا کرتا تھا مگر وہ کیا کرتا تھا دنیا مسلمان کہے گی چھے فٹ کا جسام شریعت جندر پورے کا پورا بھیگا ہوا نظر آئے گا تجھے سب کچھ کوئی کمی نظر نہیں آئے گی مگر پھر بھی اس کا چہرہ تاریخ ہو جائے گا بیانت ہو جائے گا کالا ہو جائے گا کالا کیوں کر ہو جائے گا عبادت اس کے پاس ریاضت اس کے پاس زوت و تقویہ اس کے پاس شبیداری اس کے پاس اللہ کو ماننا اور اللہ کو خات سے زیادہ مثال کے طور پر خات سے زیادہ نہیں استقفر اللہ اللہ کو اتنا ماننا جو اس کا کمال ہے جس کے جہاں تک اس کی پوزیشن ہے اس سے بڑھ کے بھی مثال کے طور پر تیرے دل کے اندر یہ محبت اللہ کی ہے مگر یہ پھر بھی ایمان کیسے پھر اس کا مقالا کیوں پھر اس کی تاریخ چہرہ کیوں اس لیے ہے کہ عبادت تو ہے ریاضت ہے زود و تقویہ شبیداری سب کچھ ہے عمال سالے کے دھیر اس کے پلے موجود ہیں پہاڑوں کی طرح عمال اس کے پاس ہیں مگر اس کا چہرہ روشن نہ ہو سکا اس لیے نہیں ہو سکا کہ جب بھی بکواس کرتا تھا تو رسول اللہ کی شان میں بکواس کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں کہ کہتا تھا کہ نبی کا خیال آجائے نماز ٹھوٹ جاتی ہے اور یہ بکواس کرتا تھا کہ سبحان اللہ شیطان کا علم زیادہ ہے نبی کا قم ہے یہ بکواس کیا کرتا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کی شان میں یہ بکواس کیا کرتا تھا ہاں عمال گھیروں ہیں عمال سالے کے اخبار لگے ہوئے ہیں مگر کچھ کام نہیں آسکے اس لیے کہ یہ حضور کا گزتان تھا حضور کا گزتان تھا جاؤمت تبید و وجو و تس و دو وجو اللہ فرماتا ہے ان کے چیرے کالے ہو جائیں گے تاریخ ہو جائیں گے بیانک ہو جائیں گے اور وہ مثال کے طور پر ان کی چیرے ڈھرونے بن جائیں گے غیر مطمن ہوں گے کیوں غیر مطمن کیوں عبادت بیش مار ان کے پاس ہے بیانک اس لیے ہو جائیں گے کہ حضور کے ساتھ تعلق کٹ چکا ہوگا ہم گناہگار تو ہیں ہم سیاہکار تو ہیں ہم کب کہتے ہیں ہم کوئی بڑے نیتوکار ہیں ہم کب کہتے ہیں ہم کوئی اللہ کے ولی ہیں صدیق ہیں که شہید یا صدیق ہیں صالحین متقین پرحیزگار نام یاوتا ہم کب کہتے ہیں ہم تو جب بھی کہتے ہیں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہم بڑے گناہ گار ہم تو یہی کہتے ہیں اور جو رسول کا غلام ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ میں مولا بڑا ہی گناہ گار ہوں بڑا ہی گناہ گار ہوں بڑا ہی گناہ گار ہوں یا اللہ اگر بکشا جاؤں گا تو صرف تیری رحمت کے سہارے بکشا جاؤں گا یا اللہ بکشا جاؤں گا تو تیرے فضل سے میں بکشا جاؤں گا یا اللہ اگر میں بکشا گیا تو حضور کی غلامی کی وجہ سے بخشا جاؤں گا مگر میرے پڑھنے تو کچھ بھی نہیں میرے پڑھنے تو کچھ بھی نہیں حضراتِ گرامی حضراتِ گرامی سوہ یارمی ہوگی نے آخری بار آخری بار آخری بار کیونکہ رات لیٹ سونگے تو پھر فجر کی نماز جاتی رہے گی مگر یہ مسئلے کی بات ہے میں اکثر کہتا ہوں پروگرام صرف دو گھنٹے کا پروگرام ہونا چاہیے کامیاب پروگرام صرف وہ ہی ہوتا ہے جو دس بجے ختم ہو جائے بس دس بجے جو پروگرام ختم ہو جاتا ہے کسی آدمی کی نماز نہیں رہے گی اور جب بارہ بچ جائیں ایک بچ جائیں تو پھر فجر کی نماز وہ ہی پڑھے گا جس کے اوپر خاص کوئی اللہ کا قرآن ہوا بس وہ ہی پڑھے گا دوسرے آدمی جاتے رہے اس لیے کوشش کیاں کریں کہ نفلی عبادت تب قبول ہوگی جب فرضی عبادت آپ اس کا لحاظ کریں گے جب فرضی عبادت نفلی عبادت ساری رات نفل عبادت کرتے رہیں صبح کی فجر کی نماز جاتی رہے تو ساری رات کا جاغنا بے سود ہے ساری رات کی نفل پڑھنے عبادت اللہ اللہ کرنا سب بے مقصد ہے حضراتِ گرامی صرف میرا کہنے کا مقصد الحمدللہ اللہ تو بارک و تعالی نے آپ کی اوپر میربانی فرمائی ہے اور اللہ نے اپنی فضل سے میربانی فرمائی ہے اور میں اپنی بات کو سمیٹھ دیتا ہوں کیونکہ یہاں پہ آگے چلا گیا تو پھر ہدا گھنٹہ لگ جائے گا اللہ تو بارک و تعالی ہم صاحب کی حاضری قبول و منظور فرمائے اللہ تو بارک و تعالی جن میرے بھائیوں نے یہ عقیدت مخبت کے ساتھ احتمام کیا انتظام کیا یہ پھولوں کا سلسلہ یہ سٹیج کا سلسلہ یہ خوبصورت گلدستہ میری آقا کے سناخان یہاں پہ بلا کے اللہ اور اللہ کے محبوب کی تعریف کی ہے یہ چھوٹا عمل نہیں ہے یہ بہت بڑا عمل ہے بہت بڑا عمل ہے اور یہ بہت بڑا عمل اللہ اس کو کرنے کی توفیق دیتا ہے جس کو وہ چن لیتا ہے جس کو وہ چن لیتا ہے بس اس کے اوپر یہ فضل ہوتے ہیں اور ایرہ وغیرہ جتنے وہ ماجہ ساجہ ان کے اوپر اللہ میرے بانی نہیں کرتا یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتے اللہ ان کو کرنے نہیں دیتا اللہ کی قسم ہے میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نیکی کی توفیق میں دیتا ہوں نیکی کی توفیق میں دیتا ہوں اللہ نیکی کی توفیق دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ساجے ماجے کو نیکی کی توفیق نہیں دیتا اور توفیق اس کو دیتا ہے جس کی اوپر وہ میربان ہو جاتا ہے جن کے اوپر راضی ہو جاتا ہے راضی صرف اسی کی اوپر ہوتا ہے جو اس کے نبی کے گیت کھائے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا پرچار کرے جو حضور کی غلامی اور حضور کی محبت کی بات کرے اللہ کے ولیوں کی بات کرے اللہ کے پیاروں کی بات کرے اللہ ان کو چن لیتا ہے اللہ تبارک و تلہم سب کی حاضر قبول و منذور و مارلہ